آج ہم بات نہیں ہیں نین کے حوالے سے گہدی نین انسان کے لئے کیوں بہت ضروری ہے اب ہم قرآن ایک ڈیوائن بوک ہے اس میں سے ہمیں ایک کول لیتی ہیں کہ ہم نے انسان کو مشکت کے لئے پیدا کیا رات سونے کے لئے اور دن جاگنے کے لئے پیدا کیا لیکن آج کل اس کے برخلاف ہے کہ آج کلک ٹرین بن چکا رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے جاگنا اس کے بہت سے مزر اثر آ دی اخدا کے کچھ قوانین ہیں جیسے رات سونے کے لئے ہوتی ہے دن جاگنے کے لئے ہوتا ہے لیکن ہم رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں ہم ان قوانین کے حلاف فرضے کرتے ہیں اور اگر ہم ان قوانین کے حلاف کام کرتے ہیں تو ہمیں ان کے مزر اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب انسان کو رسٹ انسان کی بوڈی کے لئے بہت ضروری ہے انسان کے لئے نین بہت ضروری ہے بناہ کے لئے جسم کے لئے آرام بہت ضروری ہے دیپ سلیپ انسان کے لئے بہت ضروری ہے اب نین کی بھی سٹیجز ہیں جیسے چار سٹیجز ہیں جیسے نمبر ون پہ اومنہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ سونہ ہو گیا تیسی نمبر چوتھے نمبر پہ گہری نیند ہو گئی اب گہری نیند انسان کے لئے بہت ضروری ہے لیکن گہری نیند کیسے آئے گی ہماری بوڑی کو رسٹ کی ضرورت ہے لیکن اس کا مطلب ہم ہر وقت ہی رسٹ والی پوزیشن میں نہیں رہ سکتے رسٹ بھی کام کے بعد ہی کی جاتی ہے نا اگر ہم ایکٹیو نہیں رہیں گے تو رسٹ کیسے کریں گے ہم کو نین کیسے آئے گی دن کام کے لئے رات ہوتی ہے رسٹ کے لئے اب پورا دن ہم ایکٹیو رہیں گے تو رات کو ہم کو گہری نیند آئے گی لیکن گہری نیند بہت ضروری ہوتی ہے اب اس حوالے سے مفتی طارق مسعود کی ایک ویڈیو ہے اس میں انہوں نے نیند کے حوالے سے بات کی گہری نیند نال ہے اس کی اپنے مذہر اثرات ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا انسان ہوگا وہ چلتا پھنٹا ماشرے میں ایک آٹم باند ہوگا اور وہ کسی دوسروں کے لئے مسائل پیدا بجائے اس کے کہ وہ پروڈکٹیو کام کریں چاہے وہ بزنس مین ہے کوئی کالج کا سٹوڈنٹ ہے کوئی بھی رہے کسی بھی فیلڈ سے مطالق ہے دوسروں کے لئے وہ مسائل پیدا کرے گا اور اپنے لئے بھی مسائل پیدا کرے گا اس کے علاوہ اس کے اور بھی نقصان آتا اگر ہم سلیپ کے ٹائم ٹیبل نہ بنائیں تو ہماری بوڈی کی مومنٹ سلو ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں بہت سی بیماریوں کا حد شعبی ہوتا ہے اور نین کے نہ آنے میں ایک فیکٹر سکرین کا بھی زیادہ استعمال ہے سکرین کے جتنے زیادہ استعمال ہوگا ایک ویمنٹ میں امبے کے انٹرنیٹ کے مثال لینے مربائل کی ایک ویمنٹ میں ایک ویمنٹ میں انسان کے لئے سے بہت سی چیزیں گزر جاتی ہیں روٹیز دیکھیں وہ اس پر پروسس شرکت دیتا ہے اس کے سر پہنشیس میں چلے جاتی ہے اس کے علاوہ دماغ روزمرہ کے کاموں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے وہ اکٹیو رہتا ہے اس طرح دماغ پر بوجھ پڑتا ہے جس کے نتیجے میں وہ کام پر فوکس نہیں کر پاتا کسی بھی کام پر فوکس نہیں کر پاتا جس کے نتیجے میں اور مسائل جنم لوتی ہیں اور انسان ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے اور یہ پھر ٹینشن اور پریشانی جو ہے یہ نین پر اثر انڈاز ہوتی ہے وہ نین پوری نہیں کی جائے سکتی اس طرح ویاسے نین میں آتی پھر گئی نین کیسے آگی اور اس کے اوہ وہ بب سے بڑس رہا تھے اب نین نہ آنے کی وجہ سے اس طرح بھی بچینی کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے لئے پھر لوگ نین کی گولیں کھانے شروع کر دیتی ہیں پھر انتیج سے مادی ہو جاتا ہے پھر لوگ جیسے نشک آ دی ہو گئے پھر اس کون کے لئے انسان پھر اور بہت سی بری آتوں میں چلا جاتا ہے یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے یہ نہیں کہ سکرین کا استعمال نہ کیا جائے صرف اس لئے کہ ٹائم ٹیبل ڈسیپلن اپنے لئے اصول متعین کرنا ہر چیز کا ایک ٹائم اور ٹائم بھی کرنا سکرین کو بھی استعمال کرنے لیکن اچھے کے لئے اپنے فائدے کے لئے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایک مناسب وقت میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوانی میں فطرت کے حلاف کوئی بھی کام ہوگا تو اس میں اپنا ہی مقصان ہوگا تو انسانوں کو اپنے حیر لئے اصول متعین کرنی نہیں چاہیے جو اسی کے لئے فائدے مند ہیں اور اگر وہ نہیں کرے گا اپنے دماغ سے حرافات کرے گا ایسے نہیں تو ایسے ٹھیک اس کو نظر آنے میں تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن اصل میں وہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ اسی کا ہی مقصان ہوتا ہے